اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور پریس کلب میں حالات حاضرہ کے لحاظ سے نہیت ہی اہم موقع پر آج کی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سر فرست اس کے دو بڑے مقاصد ہیں ایک تو عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے ایمان کی جان ہے تمام تعلیمات اسلام کا مہور اور احکام شریعت کے لیے ایک قلعہ ہے اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سدے باب کے لیے انشاءاللہ سات ستمبر کو ایوان اقبال کے اندر تاریخی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ سات ستمبر وہ دن ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پارلیمنٹ کو عزت ملی وقار ملا اور پھر پاکستان کی اقتدا کرتے ہوئے دیگر ممالک کی جو پارلیمنٹ تھیں انہوں نے بھی سلسلہ میں کردار ادا کیا تو اس نہیت اہم موضوع پر انشاءاللہ سات ستمبر کو نمازِ عشاء کے بعد ایوانِ اقبال میں بڑی تفصیلی کانفرنس منعقد ہوگی اور اس کے ساتھ ہی مسئلہِ کشمیر ہے کیونکہ کشمیر کا اور ہمارا رشتہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہے کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر سات ستمبر کو ہم جہادِ کشمیر کانفرنس بھی منعقد کر رہے ہیں یعنی یہ دونوں عنوان کہ تاجدارِ ختمِ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم و جہادِ کشمیر کانفرنس اس سلسلہ میں تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کو اور کشمیری اندھیروں میں بند اور ظلم و ستم کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں اور اپنی زندگی کی سانسیں گن رہے ہیں اور اب تو یعنی میڈیا بلیک آٹ کی وجہ سے ان کی چیخیں بھی ہمیں سنائی نہیں دے رہی کیا ان کی صورتحال کیا ہے ایک اندازے کے مطابق پنتالیس ہزار سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پھر ہر طرح کا ظلم بچوں تک ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کا فرض کیا بنتا ہے وہ حریت پسند تو اللہ کے فضل سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق یعنی چوبیس اگست تک شدید کرفیوں کے باوجود انہوں نے پانچ سو مظاہرے کیے اور وہ مسلسل اس کے بعد بھی بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں اور جس کی پاداش میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے زخمی کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اکتر سال سے یہ مسئلہ یاداشتوں قراردادوں بیانات اور تقریروں کی نظر رہا جس کے پیش نظر آج تک اس کا کوئی حل ان مذاکرات یا قرارداد کے ذریعے سے ہمیں نظر نہیں آ رہا اور پھر جن پر جن عالمی قوتوں پر انحصار کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے اقوام متحدہ کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے کردار ادا نہیں کرے گی اگر اسی کشمیر میں کرسچن ہوتے یا کوئی اور اور اتنا ظلم ہوتا تو کب کی نیٹو فورسز آ کر وہاں پر اس جابر حکومت کا ہشر نشر کر دیتی لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں تو انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے سلامتی کونسل میں ہمارے لیے کوئی سلامتی نہیں عالمی عدالت انصاف میں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہمیں ویسے بھی پلٹ کے اپنے قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہمیں لاحے عمل فرام کرتا ہے اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاجدار ختم نبوت ہیں آج کے مسائل کا حل بھی وہ ہمیں پیش کر کے گئے اور اسی حل کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس بنیاد پر ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیا اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو ہمیں شریعت کہتی ہے اس کے مطابق ہم نے شریف فتوہ صادر کیا جو کتابی شکل میں بھی ابھی آپ حضرات کو یہ پیش کیا جائے گا جو کہ تفصیلاً اس کے دلائل ذکر کرنے کا وقت نہیں آپ مطالعہ کر لیں گے اور اجمالاً یہ دو صفحات میں ہم نے پریس ریلیزز کا تیار کیا تو قرآن و سنت اور اس کے ساتھ جو فقہہ اسلام کی تشریحات ہیں اس کے مطابق یعنی جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہمارے لیے صرف اس لیے ضروری نہیں کہ وہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کا مسئلہ ہے ہماری اپنی آقبت کا بھی مسئلہ ہے مثلاً ہمیں اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز فرض ہے ہم پر روزہ فرض ہے ہم پر تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن رب پوچھے گا تو ہمارے پاس جواب ہو ہم اس کی تیاری کریں تو جس رب نے کتب عالی کم السیام فرمایا اسی نے کتب عالی کم القتال بھی فرمایا کہ تجھ پہ روزہ فرض کر دیا گیا اور ایسی فرمایا تجھ پہ جہاد فرض کر دیا گیا جس رب نے ہمیں اقیم الصلاح وآت الزکا کا حکم دیا اسی رب نے ہمیں یہ کہا کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہے کہ تم کیوں نہیں نکل رہے رہے حق میں جہاد کرنے کے لیے اس بنیاد پر دو بڑے مقصد ہیں ہمارے سامنے ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کریں گے ان کا مدد اور تعاون کر کے بلکہ ہم تو اپنی جو ہم پہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارا خالق ہے جو روزانہ ہمیں کھلاتا پھلاتا ہے اس کی طرف سے جو حکم ہے وہ ہم یہ حکم مان کے تو سرخ روح ہوں گے اور دوسری طرف پھر ہمارے مسلمان بھائی جو کہ آخری نوبت تک پہنچ گئے ہیں یعنی اس سیولائزڈ معاشرے میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ چار ہفتے مسلسل کرفیوں ہو اور اتنی قلت واقع ہو چکی ہو اتنے ظلم کیے جا رہے ہو اور اس قدر جو ہے نسل کشی کی جا رہی ہو اس کی تمہیں دور دور تک کوئی مثال نہیں ملے گی تو ہمارا قرآن ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو وہ جہاد جو ویسے فریضہ ہے کفایہ طور پر کہ بعض ادا کریں تو سب کا ادا ہو جاتا ہے لیکن جب خاص حالات ہوں تو پھر وہ کفایہ نہیں رہتا بلکہ فرض این بن جاتا ہے جن وجو سے جہاد فرض این بنتا ہے ایک وجہ سے ایسی کشمیر میں بارہ وجوہات موجود ہیں یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہم جائزہ لیں تو جدہ جدہ جہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کشمیر کا جہاد کشمیر سے ہٹ کے جو دائیں بائیں مسلمان ہیں ان پر بھی فرض ہو چکا ہے بسرن پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان ایسے ہی بھارت کے مسلمان یا جو جو بھی پڑوس میں آتے ہیں اور یہ ہمارے فقہانے واضح تصریحات کی ہیں جو کتاب کے اندر ہم نے اس کو لکھا ہے کہ جب کسی ایک علاقے پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہے دشمن حملہ کر دے تو اس کے بعد اس علاقے کے سارے لوگوں پر جہاد اس قدر فرض ہوتا ہے کہ ویسے تو اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خامند کے مرد خامند کی اجازت کے بغیر وہ گلی میں بھی باہر قدم رکھے لیکن ایسی صورت میں کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اپنے خامند سے اجازت لے اور پھر جہاد میں جائے ایسے ہی جو ذر خرید غلام ہے وہ بھی محتاج نہیں کب اپنے آقا سے اجازت لے تو پھر جائے چونکہ فرض این کے مقابلے میں یہ جو خدمتیں ہیں یہ ہیچ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر اس علاقے کے مسلمان کافی نہ ہوں وہ قبضہ چھڑانے کے لیے تو پھر ایسی صورتحال میں جو اس کے ساتھ دوسرے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور اگر وہ بھی کافی نہ ہوں تو پھر اس سے آگے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہوتا ہے یہاں تک کہ کسی ایک مسلم علاقے پر قبضے کی وجہ سے شرق و غرب کے سارے مسلمانوں پر اس وقت تک جہاد فرض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ دشمن اس ملک سے یا شہر سے یا علاقے سے بگا نہ دیے جائیں اس وقت تک وہ جہاد فرض رہتا ہے اس صورتحال کے اندر کہ جب ہماری شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلم خاتون کو اگر کافر اغوا کر لیں تو اس کا چھڑانا مسلمانوں پر فرض این ہوتا ہے اور وہ چھڑانے کے لحاظ سے بھی لازم ہو جاتا ہے بالواستہ کہ شرق و غرب کے مسلمان اس مقصد کے لئے نکلے تو آج اصل تو ہمیں حکم تھا جہاد اقدامی کا کہ جہاں جہاں کفر کے علاقے ہیں اگرچہ وہ کوئی مسلمانوں پر حملہ نہیں کر رہے انہیں جا کے دعوت اسلام دی جائے اور دعوت اسلام اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے خلاف جہاد کیا جا یہ تھا جہاد اقدامی جو کہ بالکل موطل ہے اور اس کی وجہ سے اب جہاد دفاعی بھی مشکل ہو گیا یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب ادھر کشمیر کے اندر دن رات جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے مسلسل مظالم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف عرب کنٹریز کو دیکھ لیں وہ مست ہیں اپنے اقتدار میں اور ادھر قریب اب کتنے دن ہو گئے ہیں کرفیوں تو ایک دن کا بھی بڑا محلق ہوتا ہے بچے ہیں وہاں پر بچیاں ہیں عورتیں ہیں اور ایک مہینہ ہو گیا ہے لاکڈاؤن کو اور کرفیوں کو اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ابھی تک بیانات تک ہیں بیانات سے آگے سوچنے کو تیاری نہیں تو آج یہ پریس کنفرنس اور جو ہم نے فتوہ تحریر کیا ہے اس کا مقصد اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ کشمیریوں کی فریاد اور حکم جہاد کی طرف متوجہ ہوں چونکہ ہمارا رب قرآن میں ہمیں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُوَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِیرَ کہ تمہیں کیا ہے مسلمانوں تم کیوں نہیں نکل رہے اب رب جانتا ہے کہ کیوں نہیں نکل رہے تو وہ جنجوڑ رہا ہے کہ نکلو ادھر تو مظلوم تمہیں بلا رہے ہیں مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَا وَالْوِلْدَانِ بچے ہیں عورتے ہیں کمزور مرد ہیں وہ تمہیں پکار رہے ہیں اور تم اپنے کاروبار کے پیار میں دکان کے پیار میں اپنے گھروں کے محول کو سامنے رکھتے ہوئے تم نہیں نکل رہے تو رب زلجلال نے حکم دیا جہاد کا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اس کو کینسل کرنے کی اتھالٹی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے امت آج بے گھر ہوتی جا رہی ہے جائے ہم نے سارا اس میں پریس ریلیز میں بھی لکھ دیا ہے اور ویسے بھی کہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب جہاد فرض ہے تو ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس جہاد کا اعلان کریں اور اس میں جو باتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیں گے تو اس کا تو یہ مطلب بنا کہ مقبوضہ کشمیر تو دینے پر آپ راضی ہو گئے ہیں اور آزاد کشمیر کو وہ چھیڑیں گے تو پھر تم اٹھو گے تو یہ تو تم خود ان کی فتح تسلیم کر رہے ہو لہٰذا ان کے پتھر مارنے میں اور اینٹ مارنے میں کوئی گجنائش نہیں بچی کہ سب سے پہلے چونکہ اس کا خطاب حکمران کو ہے اور اس کے ساتھ فوج کو ہے اور پھر ساتھ سارے مسلمانوں کو ہے ہم نے ماضی میں دیکھ لیا کہ جہادی تنظیمیں جو جدہ جدہ بنی وہ کارگر ثابت نہیں ہوئیں بلکہ بعض وہ جہاد آگے فساد کی شکل میں بنتا نظر آیا تو ہماری تنظیم ہے پاک فوج جس کا شعار جہاد فی سبیل اللہ ہے اس فوج کے ساتھ مل کر ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں اگر فوج ہم سے ہمارے جوان مانگے گی تو ہم جوان دیں گے وہ مال مانگے گی تو ہم بھوکے رہ کے بھی ان کے لیے جو ضروریات ہیں جہاد کی وہ پوری کریں گے اور حکومت اس سلسلہ میں آگے بڑھے گی تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جہاد کا اعلان کرنے والا اگرچہ حکمران فاز کو فاجر بھی ہو تو پھر بھی اس کا ساتھ دو اس کے ساتھ چلو اور جہاد کے لیے اپنا کردار ادا کرو تو اس بنیاد پر ہماری حکومت فل فور جہاد کا اعلان کرے اور اس پر کسی عالم دین کا کسی مکتبہ فکر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اب وہ ساری وجوہات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس کے بعد جہاد ضروری ہے اور اس میں ہمیں بھی یہ موقع مل جائے گا عملا جہاد کرنے کا جو کہ جس طرح کے نماز روزہ حج زکاة ان کا ایک ٹائم ہے تو مومن پر سال میں کم از کم ایک بار جہاد پر جانا ضروری ہے اور ہمارے شہیڈول میں ہی نہیں اس واسطے کی اوپر ایسی پابندیاں ہیں تو ہم حکومت سے چاہتے ہیں کہ وہ اعلان کریں پاک فوج کو بھیجیں تاکہ ظلم رکے اور انشاءاللہ یہ جو مودی کا اعلان ہے کہ اس نے الہاق کر لیا ہے کشمیر کا اپنے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالاخر سرحد کے پار انشاءاللہ ایک دوسرا پاکستان بن جائے گا صرف کشمیری آزاد نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے پاکستان کی رستے بھی ہموار ہوں گے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو شہدائے کشمیر کے درجات کو بلند کرے اور رب زلجلال کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ان ظالموں سے نجات اتا فرمائے ہمیں ہماری حکمرانوں کو ہماری فوج کو ان کی عملی مدد کی رب زلجلال توفیق اتا فرمائے اور ہند کے بھارت کے مسلمانوں کو اپنی جابر حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر جبکہ وہ خود اپنے آئین پر حملہ کر چکے ہیں اپنے علیدہ دیس کا مطالبہ کرنا چاہیے اور کشمیریوں کی اعلان امیت کرنی چاہیے اور اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس کی بات کی توفیق اتا فرمائے جتنے بھی کہتی ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اور زخمیوں کو شفاء کامل آجل عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین